اللہ کا بہت شکر اور مجھے کوئی ڈر نہیں اگلے مقدمے کا بھی میرے بھو میرے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں بھر جگہ آئے ہیں جو مرضی کیس ہوتا رہا ہمیں شورت کر لیں گی عمران ہاں سنب کیا کہیں گی جو دیکھنے والے انہوں کے پگام دیتے ہیں آپ دیکھیں آپ اس طرح زورتہ وجہتی ظلم سے کچھ نہیں کر سکتے ہم وہیں کھڑے تھے ہم چودہ مینہ بعد بھی کھڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنم جبید کو آج کیس میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے سنم جبید کو آج کیس میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے دعوت کے د theft سوچنے پڑے ہیں سنم جبید کو آج کیس میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے یہ اس ٹائم کس ہوتا ہے جس کی پاٹ کے منازر ہیں راستہ دے رہا امران دلے جمال امران دلے جمال امران دلے جمال امران دلے جمال دکھیں انسان اب یہاں فاہب کپ آو کپ آئیں ہمیں راستہ دے دا راستہ دے لو راستہ راستہ دے رہے جی سنم دیویت کو آج کے کیس میں رچارٹ دیا گیا ہے میں بات کر رہا بات سنو چلے چلے میں کرتا ہوں بات باہر جاگے کرتے ہیں باہر جاگے کرتے ہیں باہر جاگے کرتے ہیں سنم جویت کو آج کے کیس میں رچارٹ دیا گیا ہے ابھی جسٹی کوٹ سے سنم جویت نکل رہی ہے یہ بناظر ہے دیکھا ہمیشہ سنم جویت کی دوسرے کیس میں گرفتاری ہو سرانکہ ہے اب سنم جویت یہاں جسٹی کوٹ سے باہر جا رہی ہے یہ بناظر ہیں سنم جویت کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے کافی عرصے کے بعد سنم جویت کو دیکھ سکتے ہیں سنم جویت کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور ایک کافی عرصے کے بعد سنم نکل رہی ہے سنم کی رہائی ہو چکی ہے یہ عدالت کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سنم جویت کی رہائی ہو چکی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد سنم جویت کی رہائی ہو گئی ہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ روک جائے روک جائے بھائی روک جائے بھائی اب رکتا دو کوڑا پیچھے رہے کوڑا پیچھے رہے سنم جوید کو ڈیچارچ کی کر دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ سنم جوید کو آج تیرہویں مقدمے میں ایف آئی اسلامباد میں گرفتار کیا تھا رکھیں ایف آئی اسلامباد نے گرفتار کیا تھا جہاں پہ سنم کے خلاف عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پہ اکسانے کا الزام تھا آج ہم صبح نو بجے عدالت میں آئے سنم جوید کو دوپہر ایک بجے پروڈیوس کیا گیا ایک بجے سے لے کر ساڑھے تین بجے تک عدالت میں مفصل دلائل ہوئے ساڑھے تین سے لے کر سوا پانچ بجے تک تقریباً دو گھنٹے جاج صاحب نے اپنا آرڈر ڈکٹیٹ کیا تفصیلی دلائل سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ بھی مقدمہ تیر ماں سنم جوید کے خلاف جیلی مقدمہ تھا رکھ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں کسی نے یہ سنو سنیں رکھ جائیں دیکھیں اور سارے کا چارہ سب کرتے ہیں اور اب سنم جوید بازابتہ طور پر آپ سمجھتے ہیں رہا ہو گئی ہیں جب سنم جیل سے نکلی جس جس مقدمے میں اس کو جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا یا جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا اب بھی اسلامباد پولیس نے کل جا کے گجرہ والے سے عرشت کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم سنم جوید کو ابھی لے کے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی سنم جوید کو پرانے پیٹرن کے مطابق عرشت نہیں کرنے آیا یہی ہماری امید ہے نہ ہی ہم یہاں سے سنم جیل سے نکلی جس جس مقدمے میں اس کو جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا یا جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا اب بھی اسلامباد پولیس نے کل جا کے گجرہ والے سے عرشت کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم سنم جوید کو ابھی لے کے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی سنم جوید کو پرانے پیٹرن کے مطابق عرشت نہیں کرنے آیا یہی ہماری امید ہے نہ ہی ہم یہاں سے جلدبازی میں بھاگ رہے ہیں نہ ہی ہم کہیں جا رہے ہیں سنم جوید نے پندرہ سولہ مہینے جس طرح کا اپنا ریزیسٹنس یا دلیری سے بہادری سے سمائل دے کے موہ پہ جس مقدمے کو سامنا کیا ہے جس طرح ان مقدمات کا سامنا کیا ہے کتائی طور پر بھی اس کا کریکٹر آپ کے سامنے ڈیفائن ہو گیا کہ یہ ایک بستل خاتون نہیں ہے اور بڑی ہی جوان مردی سے بڑی ہی عزت سے اور بڑی بہادری سے اور پاکستان کی لٹیکیشن کی تاریخ میں یہ واحد خاتون ہے جو اس عمر میں جس کو سب سے زیادہ وٹمائز کیا گیا اور یہ پاکستان کی تاریخی واحد خاتون ہے جس سے اس عمر میں جس طریقے سے انتہائی معزز طریقے سے انتہائی دلیری سے مقدمات کا سامنا کیا یہ اپنی مثال آپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح سنم جوید خان ہے اسی طرح جو باقی خواتین ہیں نئے بار بار کہہ رہا ہوں خواتین ہیں یہ ہماری سب کی سانجی مائیں بینیں بیٹیاں و بیوی ہیں برائے مربانی آلیا حمزہ یاسمی راشد اور باقی جتنی خواتین ہیں باقی جو خواتین ہیں جتنی خواتین ہیں ان کو اسی طرح سنم جوید کی طرح فیل فور جو ہے وہ رہا کیا جائے آپ سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آج بہت زیادہ تفصیل سنم جوید سے سوال جواب مت کیجئے چند ایک سوال کر لیں اس کے بعد سنیں اللہ کا بہت شکر اور مجھے کوئی در نہیں اگلے مقدمے کبھی میرے بو میرے ساتھ کھڑے ہم پر جگہ آئے ہیں جو مرضی کیس ہوتا ہے چلو چلو یار دیکھیں جی سنم جوید ایک لمبے عرصے کے بعد سنم جوید کو رہا کر دیا گیا ہے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں سنم جوید کو ایک لمبے عرصے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے اور اب سنم یہاں سے جا رہی ہے سنم جوید کی رہائی ہوگی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد سنم جوید کی رہائی ہوگی ہے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ سنم اب جا رہی ہیں سنم جویت کی رہائی ہو گئی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد سنم جویت کی رہائی ہوئی ہے اور اب سنم جویت گاری میں بیٹھ گئی ہیں سنم جویت کی رہائی ہو چکی ہے اس گاری میں سنم جویت بیٹھ گئی ہیں سنم جویت کی رہائی ہو گئی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد سنم جویت کی رہائی ہوئی ہے یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں ڈسٹری کورٹ کے باہر کے تیسرا دن ہے تیسرا برا فیصلہ ہے کل اس ڈسٹری کورٹ سے عدد کیس کے والے سے فیصلہ آیا تھا اور آج یہ فیصلہ آیا ہے سنب کچھ کہیں گی آپ سنب کیا کہیں گی جو دیکھنے والے انہوں کے پیغام دیتے ہیں آپ دیکھیں آپ اسنا زور دوستی ظلم سے کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم وہی کھڑے تھے کہ ہم چودہ مینے بعد بھی کھڑے ہیں بہت شکریہ جی سنم جوید اب رہا ہو کر یہاں سے نکل چکی ہیں یہ مناظر ہیں سنم جوید اب یہاں سے چلی گئی ہیں یہ مناظر ہیں سنم جوید ایک لمبی ارسے کے بعد رہا ہو چکی ہیں